اسلام علیکم اور کچھ خبریں تہل کا خیز خبریں کچھ کی بارے میں آپ سن چکے ہوں گے کچھ خبروں میں چکی ہوئی خبریں ہیں وہ آپ کو بتانی ہے پہلی بات یہ ہے کہ آئی پی ڈی ایم نے ایک ماسٹر سٹوک کھیلا اور سپیکر قومی اسمبلی نے اچانک پینتیس ستیفے منظور کر لی ہے سارا دن پی ٹی آئی شور مچاتی رہتی تھی کہ ہمارے ستیفے منظور کرو ہمارے ستیفے منظور کرو اب انہوں نے ستیفے منظور کر لی اب جب ستیفے منظور ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے دیکھنا مافیا مانگ نہیں ہے کہ ہمارے ستیفے منظور نہ کریں اب ستیفے منظور ہو گئے ہیں وہ پینتیس لوگ کون ہیں ان کے اور صدر مولکت اب جو ہے وہ جو مبران خان کا بہت بڑا تھرڈ تھا کہ وہ کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں شہب آشریش اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی اسمبلی پوری نہیں ہے تو وہ ان کے کی پوزیشن بھی گڑ بڑ ہو گئی ہے ہاؤس سے پورا نہیں ہے نا تو وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے اچھا دوسری خبر بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے دو نام حمزہ شہباز نے دے دیئے بڑے دلچسپ نام ہیں ایک محسن نکوی صاحب کا ایک جناب آہد چیما کا ہے محسن نکوی صاحب ایک چینل کے مالک ہیں سینن میں بھی کسی زمانے میں کام کرتے رہے ہیں پیپل پارٹی سے ان کا بڑا گیارہ تعلق ہے آہد چیما آپ جانتے ہیں ایک بیوروکریٹ ہے اور انہوں نے بڑی قیر بھی کاٹی ہے جو ان کا نام ہے محسن نکوی کا وہ آسزرداری صاحب نے دیا ہوگا اور آہد چیما کا نام شہباز شریف نے دیا تھا شہباز دیا ہوگا شہباز شریف کے بڑے لادلے بیوروکریٹ تھے اچھا پی ٹی آئی نے پہلی فرصت میں یہ نام مسترک کر دیئے ادھر سے پی ٹی آئی نے جو تین نام دیئے تھے اس میں سے ایک نام خود ہی سائیڈ پہ ہو گیا آسف سعید خوصہ صاحب کے جو بھائی تھے ناصف سعید خوصہ آہ انہوں نے کہا جی کہ بھائی میں تو اس ریس میں ہوئیں گی تو بیسیکلی اب پی ٹی آئی کا جو کنسرن ہوں گا وہ دو لوگ ہوں گے اس میں ایک سکھیرہ صاحب ہے اور سکھیرہ صاحب کے ساتھ قانونی لکونہ ہے وہ ابھی ریٹائر ہوئے نہیں ہے اتنی جلدی دوسری جاب دو سر کا وقفہ ہونا چاہی یہ دوسری جاب وہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ناصر نصیر خان ہے یا ناصر خان ہے جو مشرف کے دور کے وزیر صحت تھے ان کے نام کا قرآن نکلنے کا امکان ہے کیونکہ یہ آہد چیما اور موسن نکوی برداشت تو نہیں کرے گی پی ٹی آئی اور پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا پارلیمانی کمیٹی سے الیکشن کمیشن میں جائے گا الیکشن کمیشن سے یہ پھر کورٹ میں جائے گا یعنی ابھی اس معاملے میں ٹائم لگے گا ایک اور بیان بہت دلچسپ آیا ایاز صادق صاحب نے جو کہ صادق سپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب میں جو زمنی انتخابات ہوئے تھے جس میں نون لیگ کو بری طرح شکست ہوئی تھی اور لوگ کہتے تھے نون لیگ کا ووٹ ختم ہو گیا عمران خان کا ووٹ میں بہت بڑھ گیا تباہی پھیل گئی انہوں نے کہا جی کہ وہ زمنی انتخابات تو جنرل باجوا نے ہروایے تھے اور جنرل باجوا ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ تو جنرل فیض کچھ مستی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ وہ نیوٹرل تھے نہ ان کا نیوٹرل ہونے کا کوئی ارادہ تھا وہ آخری وقت تک پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے تھے اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کی اتنی سپورٹ کر رہے تھے تو عمران خان انہیں گالی کیوں دے رہی ہے ہے نا حیرت کی بات انہوں نے انتخابات عمران خان کو بعد میں مجھے توائے جب عمران خان گالی دے رہا اس وقت بھی انہوں نے عمران خان کو انتخابات جتوائے اور عیاض صادق کا کہنا بہت معنی رکھتا ہے عیاض کہہ صادق تو بھائیوں کے بڑے پسندیدہ آدمی ہیں بڑے رکھ رکھاؤں والے آدمی ہیں وہ تو کبھی بلا وجہ بات کرتے ہی نہیں ہیں تو کوئی وجہ ہوگی جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی عمران صاحب نے کمال بیان دی اچھا پی ڈی ام نے اب ہم پہلے والی خبر پہ آ جاتے ہیں تیس پینتس استیفے جو منصور کر دیا ظاہر ہے تحیل کہ عدم اعتماد کا بہت شور مچایا تھا کہ صدر مملک کا تو اعتماد کا ووٹ لینے کو وہ کہیں گے تو اگر یہ استیفے دے تو رہے ہیں تو ٹھیک ہے منظور کر لیتے ہیں اب اعتماد کا ووٹ نہیں کیا سکتا ہے صدر مملکہ کیونکہ ہاؤس پورا نہیں ہے اب زمنی انتخابات ہوں گے پھر اس کے بعد زمنی انتخابات جلد ہی ہو جائیں گے ایک دو مہینے میں پی ڈی ام نے کمال کا یہ نسخہ اپنایا انہوں نے کہا بھئی چونکہ جنرل الیکشن ہونی ہے تو ہم تو ان انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہے ہیں اور اسد عمر صاحب نے کمال کا یہ بات سنائی انہوں نے کہا جی کہ پینتس سیٹوں سے عمران خان کھڑے ہو گئے اس سے پہلے اچھا اب ایوان میں ان کی سیٹیں کتنی کم ہو گئیں پینتس پہلے پینتس کم ہو گئیں پھر اس سے پہلے چھے سیٹوں سے عمران خان جیتے تھے تو وہ چھے سے بھی حلف نہیں اٹھایا وہ بھی ابھی تو پینتس اور چھے اکتالیس سیٹیں ہو گئیں اکتالیس سیٹوں پہ یہ نہیں ہیں اور پھر یہ کیسے اور مثل یہ دیکھئے اسے کہتے ہیں فیرونیت یہ کوئی ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے کہ آپ اکتالیس سیٹوں سے خود کھڑے ہو جائیں اس طرح تو عمران خان کو ہر یونین کانسل سے بھی کھڑے ہو جانا چاہیئے تھا اگر پی ٹی آئی نے جیتنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں ہے ایک شخص ہے اور اس شخص کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پی ٹی ایم نے بہت اچھا کیا ہے کہ ابھی تو تھوڑے دنوں بعد الیکشن ہونے ہیں ہمارے کینڈیٹ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے ساری سیٹوں سے امران خان الیکشن جیتے ہیں ایک ہی سیٹ ہوگی نا ایک ہی سیٹ ہوگی تو آج ہے میدان میں یہ احمقانہ بات ہے یہ مذہب ہے یہ توہین ہے کہ مطلب ایک ہی سارے ایک شخص کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے تو یہ بہت ہی بے وکوفانہ بات ہے اور لیکن اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی ایم نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی جناب اسمبلی ٹوٹنے والی ہے ابھی قیامت آنے والی ہے تو اس طرح نہیں ہوا بڑی تسلی سے کام کیا پہتیس بندے فارق کرتی ہیں اب بھلے کہتے رہیں اعتماد کا موٹ اعتماد کا موٹ تو وہ اب ناکہ سکتے ہیں اور کہیں گے تو اکتالیس بندے تو ان کے اپنے نہیں ہیں امران خان نے خود حلف نہیں لیا ابھی تک تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق ہے کہ اسمبلی بنے وہاں پر عوام کی فلاح کے لیے کام ہو امران خان نے اسمبلی کو اس مقصد کے لیے رکھا ہی نہیں ہے اس نے لوگوں کو اشتہال دلانے کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے اور معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ ساری سیچویشن ابھی ہو رہی ہے اور اس میں ہم جو ہے نا جو تقدس ہے آئین کا وہ نہیں ہے ملکہ کیا ملکہ جنرل الیکشن ہوں گے کیا دو سو پچاس سیٹوں سے دو سو چھتر سیٹے ہیں کتنی ہیں سب جگہ سے امران خان کھڑے ہوں گے تو آلٹیمیٹلی اچھا چلو فرض کریں کہ امران خان دو سو چھتر سیٹوں سے لڑے الیکشن اس کے بعد الیکشن جیت بھی جاتے ہیں یہ بھی فرض کریں کہ وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایک آدمی ایک سیٹ کے لیے حلف لے گا نا دو سو پچھتر پیچھے خالی ہوگا پھر زمنی انتخاب ہوگا پھر دو سو پچھتر سیٹوں سے امران خان لڑیں گے اوہ بندہ خدا یہ کیا پاگل خان ہے یہ کیا احمقانہ پن ہے یہ تو توہین ہے اسمبلی کی اور یہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مر گئے پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی توہین نہیں ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی توہین نہیں ہے کس قدر احمقانہ بات ہے تو یہ آنے والے دنوں میں چلے گا اچھا جو نگران وزیرہالہ کا معاملہ ہے اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ وزیرہ صحت جو جلد مشرف کے تھے نصیر خان یا ناصر خان وہ ان کے نام کا قرآن نکلنے والا ہے آہد جیما اور محسن نکلی تو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا اور شاید یہ نام دیئے ہی اس لیے گئے تھے کہ وہ مسترد کرنے تو انہوں نے مسترد کر دیا ایک صاحب وہاں سے چلے گئے سکھیرہ صاحب کا قانونی مسئلہ ہے تو بندہ تو بھی چھئے گی بچا نا تو لہٰذا ان کے نام رکھے لیکن محسن نکلی صاحب جو پی ٹی ایم کے جنرل آسفرداری کے انٹیٹ ہے بڑے گرو آدمی ہیں بڑے کام کے آدمی ہیں اور سینن سے انہوں نے ریپورٹنگ سے کام شروع کیا چینل ٹونٹی فور بنایا پھر زرداری صاحب سے ان کی بڑی ملاقات رہی بڑے زبردست آہ ان کے مراسم رہے اور کوئی پتہ نہیں زرداری صاحب کیونکہ بڑی گیم کھیل لیتے ہیں تو انہوں نے آہ زرداری صاحب نے یہ کیا کہ آہ ہم جو ہے ان کو بنا دیا تو ان کا کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹانکہ لگ سکتا ہے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ مل ٹھیک ہے بیٹی آئی نے انہیں نام مسترد کر بھی لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چکر چل سکتا ہے کیونکہ زرداری صاحب اس طرح کی منورنگ کے جو ہیں بہت زبردست آدمی ہیں اور لوگ کر سکتے ہیں دوسری طرف ایاد صادق نے جو بیان دیا اس سے تحریک انصاف کا سارا بیانیاں پتہ پانی ہو گیا اور اب تحریک انصاف کو جنرل باجوہ پر الزام لگاتے ہوئے شرمانی جائے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ